ایک آدمی کے پاس ایک ہزار ایم پلائے ہیں وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے صرف اس کی اپلیکشن آتی اس کو دیکھتا ہے سائن کر دیتا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم سات عرب انسان جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں ماں کا نام بھی بھب کا نام بھی ذات کو بھی جانتا ہوں اس کی لینگویج کو جانتا ہوں اس کا سب کو جانتا ہے جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں اور دعوت الدع دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور ستر سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ آیا تولکتا لبیک لبیک ایک آدمی پتھر کی بوجہ کرتا تھا تو یا سنم یا سنم کہتا رہتا تھا ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گئے یا سمد زبان پسر گئے یا سمد سمد اللہ کا نام تو اللہ نے کہا لبیک یا عمدی برا بندہ میں حاضر فرشتے کہنے کے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے اور یہ تو غلطی سے کہ گیا یا سمد آپ جواب کم دے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے اللہ سے دو سینہ توڑو اللہ کے واسطے ایسے اللہ کو نہ بھلاو اللہ کے واسطے جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا آج اس نے غلطی سے پکارا بکارا تو ہے میں جواب دوں گا میری رحمت ہے ہی ایسی تو میں جواب دوں مامن یومن اللہ والبحر یسطاق جن ربب فی ان یغر قبن آدم یہ سمندر روزانہ پوچھتا یا لا اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں تمہارے چاروں طرف سمندر ساڑھے گول سمندر آمنو تھوڑی دیر لگ گئی کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جان لیاں کوئی گھنٹے تھا لگن گئے سمندر چاروں پاس سے سمندر دھڑم کر کے لے گا جاوے ساریاں مچھیوں تو انہوں کھا بھی ہمیں سمندر کہتا ہے یا لا اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں والارض تسازن فی ان تبتلعہو یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں والملائکت تسازن فی انتو عاجلہو و تہلکہو وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو حلاق و برباد کر دیں تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے دعو عبدی فعنا عالم بعبدی میں فرشتو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا ہے کہ انہیں میں دنی پر عقی کر دے بین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ان اتانی لیلن قبلتو کسی رات تو توبہ کرے گا ان اتانی نہارن قبلتو کسی دن تو توبہ کرے گا جس دن بھی توبہ کرے گا جس رات میں توبہ کرے گا بڑھاپے میں جوانی میں میں اس کی توبہ قبول کروں گا مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا من آدم منی جودم و کرمہ مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا اور میں تو اپنے بندے کی آخر امید ہوں تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں اللہ سے تعلق بنا دے سارے کام وہاں سے بنتے ہیں یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں تو میں پہلی باری بھی یہ خیار ایٹی ٹو ایج میں کہ میں ایک گٹار بجا جاندہ امرو مالوی شایو میں کوئی کی نہ کہتھو دا فقیر تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا پاکستان میں ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے مو بناتا ہے انہوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو نا چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دیں وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی اللہ سے باتیں کرو اللہ سے اپنا دکھڑا سنو اللہ کو اپنا دکھڑا سنو دیکھو نو علیہ السلام نے ساڑھے نون سو سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی پہلے اپنا دکھڑا سنایا رب انی دعوت قومی لیل ونہارا فلم یزدہم دعایا اللہ فرارا یا اللہ میں ساری زندگی تیری بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا لمبا قصہ اپنا لبد کو سنا رہے ہیں فلم یزدہم دعایا اللہ فرارا و انی قل ما دعوتهم لتغفر لہم جعلو اصابعہم فی آذانہم وستغشو ثیابہم واسر وستکبر استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفر ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددھکم بانوال وبنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ابی دعا نیئے ابی اپنا دکھڑا سنا رمیرن اللہ سے ایسے باتیں تو کرو نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ گاہ کے بھلا کبھی کوئی گاہ کے بھی مانگتا ہے وہ تو رو کے مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتان اور اس طرح مانگا جاتا ہے اور رو کے مانگا جاتا ہے اللہ سے مانگنا سیکھو آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے دو نفل کافی ہیں دو نفل ایک پانچ وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو رمضان کا روزہ ہو پیسہ ہے تو زکاة تو حج ہو اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو اللہ سے مانگو مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جینی چاہے گا خزانے بھرے ہوئے ہیں دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے دنیا میں کسی سے جان چھڑا نہیں ہونا مزا آپ کا کوئی ملنے والا ہے آپ بہت اس سے دنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھی مجھ سے آئندہ متملہ کرو تو ایک آسان طریقہ آپ مصورات اور مردم کو بتاتا ہوں اس سے کرزہ مانگنا شروع کردے اس سے کرزہ مانگنا شروع کردے وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کردے تمہاری گلی چھوڑ جائے گا آسان طریقہ محضب طریقہ اس سے کرزہ مانگنا شروع کردے یادو تم لوگوں نے ایک ایک پونٹ گنا ہوتا ہے یہ گھر کا کی کیست اور یہ موٹر کی کیست اور یہ فریج کی کیست اور یہ فون کی کیست اور یہ فلانے کی کیست تو یہ فلانے کی کیست اخیرت ہے تو انہوں اے ہی بچ دار تو تم کہاں سے کرزہ دوگی کسی کو تو اس سے کرزہ مانگو وہ بھاگ جائے گا اور اللہ ایسی ذات ہے اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے مانگو میرے خزانے تمہارے لیے ہیں مانگو مجھ سے تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں ام السائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا تو اس کو جنازہ پڑھنے لے گئے اس کا تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ وہ مسجد میں تھی تو ان کی ماں آئی اور نابینہ تھی اور اس کے پاؤں کے طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے کہلیں کہ اللہ ما انی آمنتو بے کتو آ وحاجرتو علیہ کا رقبتن فلا تشمد بیال آدہ اے ترہی لفظ اس نے بول لی یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائے تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینہ آئی اے یہ تُو نے میرا بیٹا لے لیا میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا تو مجھے زلیل ہونے سے بچا تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور ماں پہلے فوت ہوئی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا دعا ایسی طاقتور چیز ہے لیکن ہم مانگتے نہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے منت کرو خشامت کرو یا اللہ کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے ایک بدو اور وہ حج میں نا مناث سے توڑ لگائی اس نے وہ سیدھا پہنچا تواف زیارت کے لئے اور تواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے یا اللہ باہ دے جا رش ہو جاوے گا تو میں انہوں پہلے پہلے ماف کر دے یا اللہ باہ دے جا رش ہو جاوے گا پتہ نہیں میں تنہوں نظر بھی آمان کے نہ میں انہوں پہلے پہلے ماف کر دے اللہ سے یہ آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْقَ لِلَّهُ جب پکارو تو اللہ کو پکارو جب مانگو تو اللہ سے مانگو وَإِذَا سَتْعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهُ جب مدد مدد کے لئے پکارو تو اللہ کو پکارو اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ ان کی نقل اتارو یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے چکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا میرا اببا میں نے ڈاکٹر بڑھاونے دے چکر آئے میں سنگر بننے دے چکرے چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا آمیر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی وہ تو بڑا ڈرہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے تو میں نے بیٹھتے بولی وڈ پرانے کی باتیں شیڑ دی تو میں نے تھوڑے دے بات دیکھا کہ جتنا مجھے پتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا تو مجھے شاہ دافریدی لے گیا تھا اور نے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس اس سے زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بولی وڈ سناتا رہا تو وہ اتنا معنوس ہو گیا کہ نے کہا آئیے ادھر یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی آئیے ادھر آئیے صوفی پر بیٹھے پونا گھنٹہ گزر گیا میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے میں نے کہا آمیر بھائی اب حج پہ آئی ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سنا ہوتا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہا جی 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 ضرور سنائے تو میں ڈیٹھ گھنٹہ مسلسل پونے دو گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا اور وہ ایسے کر کے بیٹھا میری سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل اتار لو نکل سے بھی پاس ہو جاؤ گی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی ہندوستانی بنگالی وہ سمدروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ اور یہاں کے لے لئے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو میرے نبی کی زندگی کی نکل اتار لو تو اللہ تعالیٰ دیکھو میں کوئٹہ میں تھا تو بھائی پہلے ہی گل دست دیں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تُسی سارے مفتی و آکھنگے مولوی بیان کر لیا تے کھڑو کے پیندہ ہے سمجھائے یہ ساتھ میں پہلے دست دیں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے حضرت مولی علی علیہ السلام نے کلاس اٹھایا کھڑے ہو کے پی ایسد اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے کیا مطلب ہے اب میں یہاں بیٹھنے میں تقلیف ہے وہ کرسی سے جاؤں وہاں پھر بیٹھے پیموں تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے لیکن بھی یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے تو میں نے کوئی حرام کر دیا بلکہ یہ ہمارے صحت کے لحاظ سے ہے کھڑے ہو کے نہ پیو بیٹھ کے پیو تو بھائی کوئی فتوہ نہ لائے میرا گلہ سو گیا میں بیانے پانی پین دوں اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سکھو ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے ہر شے محفوظ ہے کسی نبی کی پیوڑی محفوظ نہیں میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں میں آپ کو برکت کے لئے سناتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بللاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن عرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن عدریس بن یرر بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کا نصب نامہ ہے یہ میرے نبی کی پیڑی ہے جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا میں آپ کا اپنے نبی کا حلیہ سوٹھوڑا سا سنا دوں اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے آپ کے چاچا حضرت عباس کا کت اتنا لمبا تھا وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے وہ اونٹ پہ سوار بڑے نظر آتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے سیدھے بال پیچھے کر لی کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں لیکن زیادہ کان کی لوہ تک آپ کے بال ہوتے تھے واسع الجبین کھلا مات ازج الحواجب ایسے کمان کی ترہ گول بھویں من غیر قرنن یہاں بال کوئی نہیں ہے یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں یہاں بال نہیں تھے خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو دکھائی دیتا تھا داڑی بڑی خوبصورت گھنی بڑی خوبصورت گھنی ایک مٹھ داڑی قدرتی تھی سہلہ خطین گال نہ پچکے ہوئے نہ ابر ہوئے نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے ایسے بالکل گول خوبصورت گال یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنک موٹی آنک سہ بطلی سفید سفیدی اور سرما لگا سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا وہ چمکدار آنکھ آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے اس لئے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے ایسے ایسے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ کسی کی جرد نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے واسع صدر چوڑا سینہ تھا بعید اما بین المن کے بین یہ یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے سائل الاطراف طویل الزندین لمبے بازو تھے سائل الاطراف انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑی سی ہے آپ کی انگلیاں سیدھی رہ بر راہہ یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ یہ سخاوت کی علامت ہے جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور جس کی تھوڑی تنگ ہو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پر بخیل ہوتا ہے کوئی یہ سو فیصد بات نہیں ہے دیکھیں عام طور پر یہ دیکھا ہے رہ بر راہہ ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی اشہر الزراعین یہاں ہلکہ ہلکے بال تھے یہاں دقیق المصروبہ یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ قتم ہو جاتا تھا سبت القصف سیدھا قط تھا ایسا بالکل سرو کے درف کی طرح سوا البت نے وصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا دروہ بھی دیکھا سینہ اور پیٹ برابر تھا شکر ہے میرا بھی برابر ہے کئی ہمارے بھائی بہنے ہیں آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ خبی پاسے ہوں آپ خبی پاسے ہوں جن پیٹ سجے پاسے ہوں وہ حسن تھا مو تو نہیں پتہ لگ دے پیٹ تو پتہ رہتا گھڑ 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 تو بہت ہی بری بات تو کھانے پہ دیکھو کھانے کے وقت ہاتھ پہ کابو رکھو اور غصے کے وقت زبان پہ کابو رکھو تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگا کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا روح بھی بیمار ہو جائے گا مسیح القدمین آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک خمسان الاخمسین یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی یہاں فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں گرف تھا اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی یمشی تکفیاں کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے کر کے نہیں چلتے تھے ایسے کر کے چلتے تھے اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے صحابہ کے پیچھے چلتے تھے وہ صحابہ کو آگے چلاتے تھے اور ذریع المشیع پاؤں میں چال میں تیزی تھی تیزی تھی لیکن قدم چھوٹے تھے چھوٹے قدم یہ یوں چلے تو بندوں جو ہی کوڑا لگ دیا قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھے آپ چلتے تھے صحابہ پیچھے دوڑتے تھے اتنی تیز چال تھی آپ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے ایسے کر کے بلاتے تھے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ منظر ادھر سے یہ بیٹھو ہے کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا تو میں کہوں گا جی اس سے آگے میری اوقات نہیں تھے لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے اس کو فالو کرو اس کی نقل اتارو اس کے ڈھب پہ چلو اس کے طریقے پر چلو تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی انگلنڈ آ کے نہیں ہوگی مکہ میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشمانی کے کچھ بھی نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناو اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناو اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناو اور مرد عورت سارے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتا ہے کہ اس زبان پہ قابو کر لو اس زبان پہ قابو کر لو خاموش رہنا سیکھ لو غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے آپ کے بچے بھی گئے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ فوت ہوگی بھی شریفہ وہ تھی بڑی لڑا کی چھوٹے قادلی آئی تھی چنگا شرلی پٹاخا ہے تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہتی بیبی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتیاں لڑتی آپ تھی میری یہ نو ماں میرنال بڑا لڑتیاں میں نے کوئی تویز دے کہ ساری میری یہ نوکر بن جاناں اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیرے تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تویز تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی میں اور اس نے کیا کیا اس کو چھوٹ کروانے کا طریقہ تو تیویز کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے تو ایک ہفتے بعد آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تیویز دیتا ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفان چھوٹ ہو گئی تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تیویز دیتا ہوں ماسی شریفان والا آپ کو بھی دیتا ہوں ماسی شریفان والا تعویز لے لو آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھوپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے آپ خاموش رہنا سیکھو آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو یا مرد کی بھی جواب ہے عورت کی بھی جواب ہے تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں ان کو ٹائم دو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلیہی سب سے بہترین مسلمان وہے جو بیوی سے اچھا صلوک کرے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا صلوک آپ نے گیارہ شادیاں کی یہ شوق کی نہیں تھی یہ اللہ کے حکم کی تھی اور ہمیں زندگی سمجھانے کیلئے تھی کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بہت حسین ہو جائے گی زندگی اندر ہے باہر نہیں اب روز لائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے لائف تو اندر ہے دل دریاء سمجھنوں ڈوپے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے بنجمہانے ہو یہ اندر ہے لائف لائف اندر ہے اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو جب اندر بجا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی آسم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شئی اچھی نہیں لگتی حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوتوہ بھی جب چھتی سال کے عمر میں تو کوئی شئی اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آگئے یہ اندر میں خوشحالی ہو اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا ایک ہمارا دوست تھے وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑی رکھنے کا شوق ہو گیا اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہو اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے ایک دن ان کو ترقیب سوچی آکے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شاتی کروں لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑی رکھوں یا پہلے شادی کروں تو ان کی بیگم ان کا پہلے داڑی رکھیں پہلے داڑی رکھیں تو ایسے ہمیں بیگمات کو مناو پیار محبت سے عزت تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میرا چھوڑا بھائی ڈاکٹر ہے بہت آلہ ڈاکٹر تو میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آئے ہیں میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہیں میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہیں اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائے حضرت آئیشہ کی دلداری فرما رہے ہیں آئیشہ اِنَّهُ لَيْحَوِّنُ عَلَيَّنُ اُرِيْتُكِ زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ آئیشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لئے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لئے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے باقی یہ صرف دلداری کے لئے تھا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کے لئے اظہارِ محبت کرو آج کا محول ایسا ہے بیگم سے کہو گے آئی لیویو آگئی خیرت ہے کیو ہے وہ تم سے کہے گی آئی لیویو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے کوئی چکرت نہیں آرہے اظہار کرو اظہارِ محبت کرو اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی اولاد اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے ہمیں ان سے پیار ہے ان کو عزت دو ان سے اظہارِ محبت کرو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے ایک مورید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لے کے کھانا کس نے بنایا مورید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا تو اس کو بلاؤ ان کی بیگم آگی تو فرمانے لے کے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا بہت مزے کا تھا وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے کیا ہوا تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مورید کے پاس مجھے تیس برس ہو گئے ہیں تیس سال کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں تھی اظہار کرو اظہار کرو حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں جو ہی حضرت فاطمہ تھی تو آپ ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے وہی نہیں کھڑے رہتے تھے بیسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ لیتے تھے وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چار پائے بھی بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ یہ عزت دو وہ تمہارے بن تمہارے رہیں گے تمہارے بن کے چلیں گے ان کو نصیحت کی ضرور نہیں ہے ان کو تمہارے پیار کی ضرور نہیں ہے اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی وہ کھڑی ہو جاتی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چار پائے میں بٹھاتی پھر خود نیجے بیٹھتی تھی اظہار بہت بڑی دوا ہے بہت بڑی غزا ہے انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ کہ وہ تعریف چاہتا ہے خوش آمد نہیں ہے خوش آمد حرام ہے وہ تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی باقی سب دھوکہ ہے میرے رب کی قصہ سب فریب ہے کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ملانے والے نے کہا کہ یہ اس خاتون کے جو خامد ہیں وہ پونڈ میں عربوں پتی ہیں پونڈ میں ٹھیک ہے وہ آگئی اور آکے رونا شروع کر رہی ہیں کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوشی اس میں تمہیں بڑی دولت ہے بڑی گاڑیاں ہیں لیکن میں اس سب کو کیا کروں میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں ہے ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں ہے اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آئی ہے ایک نوجوان میرے پاس آئی ہے کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہر شے دی ہے لیکن میری بیوی کی زبان تیس فٹ لمبی ہے میں کہا ساٹھے انتی فٹ کٹا دے باقی رانڈ دے کہا اس کی زبان بڑی لمبی ہے میں تنگا اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا تو بھائی بہنوں بچوں بچیوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے اللہ کی قسم اس کی سوا کوئی طریقہ نہیں ایک نماز نہ چھوٹے جس حال میں بھی ہیں نماز نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھے اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں دھرتی میں کوئی نہ تھا اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو نماز پڑھنے انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے کہا تم جنگ نہ روکو میں نماز نہیں چھوٹوں گا آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے اور جب وہ نماز پڑھ کے فرغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھیں وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے سب شہید ہو نماز نہ چھوڑ جس کذا ہو جائے کوئی بات نہیں رات کو سونے سے پہلے اس کی کذا پڑھ کے پھر سو جائے اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے میٹھا بول بول اس کو میٹھا بول بولنے کی عادت اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں ہے یہ ہماری بسیں ہیں نا پاکستان میں جو چلتی ہیں ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں ہارن دے کر پاس کریں جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے کہ یا پاس کر یا برداشت کر پھر اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگانوں ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے اور پرانی کو رنگ روگن کر کے لے آئیں تو اوپر لکھ ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ تو اللہ یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے سڑکوں پہ چل چل کے چل زندگی گزر گئی چلتے 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 کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سحرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں